بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں چکن پلاو بنا رہی ہوں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے تین گلاس چاول صاف کر کر بھی گو دیئے میں نے پانی میں اور آدھا کلو چکن جو ہے اس میں میں نے تقریباً سات گلاس پانی ڈال کے اس کو اس کی جفنی تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے آئل میں جو ہے وہ میں یہ سابت مسالے ڈالوں گی جن میں کڑی پتہ دارچینی کے ٹکڑے ہیں بڑی الائچی کالی میچ اور لاؤن ہیں ٹکڑے trying موسیقی 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 ہمیں دلیں نمک کچھ دھنیا باورڈر ہے زیرا دو کٹے باری کٹے ہوئے ٹماٹر اور پانچ سے چھے جو ہیں ہری میچ اب یہ جو بلا ہوا چکن ہے بوائل وہ ڈال دیں گے موسیقی ساتھ گلاس جو پانی میں نے یقنی کیلئے رکھا تھا تو اس میں پانچ گلاس بات کی ہے یقنی تو کیونکہ تین گلاس چاہیے تو اس لیے جو ہوں نے شے گلاس چاہیے تھے یہ گلاس میں نے پانی دال دیا ہے اس طرح بھی شے گلاس ہو گیا اس لیے بڑی علیتی ہو کالی میں اس بھی یقنی میں دالی ہی کیا اب یہ چکن میں نے اس کو بھول لیا ہے بوائل چکن کو موسیقی جتنی دیر پانی میں اُبال آئے گا اس نے دیر تک ہم رائتہ تیار کر لیتے ہیں موسیقی 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 دہی میں جو ہے وہ میں ٹیماتے ڈالوں گی باری کٹر تھوڑا سا میرے نمک ڈال دی ہے اس میں اور اسی جو ہے وہ کالی میچ نمک ڈال دوں گی بھوئے ہوئے تھے میں نے آدھا گھنٹا ہو گیا دو تین منٹ میں جو ہے وہ پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے درمیانی آنچ میں میں نے رکھا ہوا ایسے ڈال دو ڈال دو ڈال ڈال دو ڈال دو ڈال دو چکن پلاؤ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں پیٹ میں نکال لوں گا چکن پلاؤ رائتے کے ساتھ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی بھی اچھی لگے گی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا